موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کراسک میرا نام بیشن لکمان ہے آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ آپس میں آنکھ مچولی کھیلنا شروع ہو گئی ہیں لیکن اس باری ائر فورس کے اہمی نہیں اس باری نیویز کا آپس میں اٹاکرا ہوا ہے ہندوستانی نیوی کی ایک آپ دوز یعنی سب مرین نے کوشش کی کہ وہ پاکستانی وارٹرز کے قریب آجیا بلکل اور وہاں پہ آکے اس کو ڈیٹیک کیا گیا پاکستان نیوی کی طرف سے اور پھر اس کو دکھیل آگیا اور اس کو پش پیک کیا گیا واپس بزاتے خود اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو یہ ایک کال ٹو وار تھا انڈیا کی طرف سے کہ کسی طرح پاکستان نیوی اس کے پر فائر کر دے اور اس کے بعد وہ افیشلی ایک وار ڈیکلیئر کر دیں بھارتی بحریہ کا بہت ان کی کوشش ہے ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اپنا بحری بیڑا لا کے وہ بلکٹ کریں اور پاکستان کی جو ترسیل کے لیے جو مرچنٹ شپس آ رہے ہیں ان کو روکا جائیں یہ ایک بات نہ کہ بتاؤں آپ کو آج بڑی انہونی لگے گی لیکن اگلی جنگ جو ہے متوقع جسے کہا جا سکتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بیٹل گراؤنڈ اس کا رن اف کچھ ہے بیٹل گراؤنڈ اس کا جو ہے وہ نیول فورسز ہوں گی اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اب جتنی بھی انویسمنٹ کرنی ہے نیوی کے اندر اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ اس کو ہور کرافٹس کپر کرنی ہے کیونکہ یہ جو ایریاز ہیں آگے پورے جہاں پہ منگروبز ہیں ان ایریاز پہ ہور کرافٹس ہیں یہ مورٹن وار فیر جو ہے اس کے لیے استعمال ہونے ہیں یہاں پہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ ایشیوز کیوں ہو رہے ہیں یا یہاں پہ انڈیا نیوی کی پریزنس کی وجہ کیا ہے یا وہ کیوں یہاں پہ کانفلیکٹ شروع کروانا جاتے ہیں what do they gain ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ان پانی کے اندر یہ جو سمندر ہے اس کے اندر بہت بڑا زخیرہ ہے آئل کا آئل کا بھی اور شیل گیس کا بھی وہ کئی سال پہلے ڈیٹیکٹ ہوا تھا اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ملکی جو حدود ہیں نیوی کی یا پانی کی وارٹر کی وہ شروع ہوتی ہیں جہاں سے اس کا سمندر شروع ہوتا ہے تو جب وہ سمندر شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے دس نوٹیکل مائل یا پندہ جو بھی ان کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے وہاں تک ان کی باؤنڈری ہوتی ہے اسے بعد انٹرنیشنل وارٹرز شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر پانی ریسیڈ ہوتا رہے کم ہوتا رہے تو آپ کی باؤنڈری آگے جانا شروع ہو جاتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کا پانی بہت کم ہوا آگے ہو گیا یعنی بہت زیادہ اب کلفٹن میں بہت بڑا علاقہ ہے جس کو ریکلیم کیا گیا وہاں پہ فلیٹس ہی بن رہے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو سینڈ بیچز بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کا جو نقصان ہندوستان کو ہوا وہ یہ ہوا کہ میری ٹائم آپ کی جو باؤنڈری ہے وہ بہت آگے سے اب جا کے شروع ہو رہی ہے اور جتنے آئل کے ریزروز ہیں وہ اب پاکستان کی یعنی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر آ چکے ہیں اب پاکستان اگر وہاں پہ ڈرلنگ کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا تیل کا زخیرہ پاکستان کا ہے ہندوستان یہ کلیم کرنا چاہ رہا ہے کہ جی اس کو پرانی والی باؤنڈریز کے ساتھ کیا جائے کہ جب یہ کسی کا بھی حصہ نہیں ہے اور یہ انٹرناشنل اس میں دسپیوٹڈ ٹیریٹری کر دیا جائے بالکل جیسے کشمیر کے پر ہے کہ وہ دسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کو بھی وہ دسپیوٹڈ کروانا چاہ رہا ہے ہو نہیں سکتا لیکن اگر یہاں پہ وار شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ڈرلنگ کمپنی یہاں پہ آکے ڈرل نہیں کرے گی دنیا کی کوئی بھی انشورنس کمپنی اس ہائی رسک ایریا کے پر اس ڈرلنگ کمپنی کی انشورنس نہیں کرے گی اور اس طرح پاکستان میں ہونے والی ایک بہت بڑی اقتصادی بریک تھو جو ہے اس کو زد لگ سکتا ہے اس وقت جو ہندوستان بار بار پال ٹول گا ہے کسی طرح پاکستان سے جنگ کرنے کی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے جب سے امران خان نے وزارت عزمہ کا چارج سنبھانا ہے تب سے ابھی تک پاکستان میں سعودی ریبیا، قطر، یو آئی، چائنہ بہت ممالک نے بے انتہا انویسمنٹس کا اندیاد دے دیا ہے اگر پاکستان میں یہ چالیس پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹس آ جاتی ہیں آئی ایم ایف پاکستان کو ایک مائل بیل آؤٹ پیکچی جو چاہیے ہوگا اس کے بعد وہ اگر دے دیتا ہے تو پاکستان اپنا حدف جو ہے سکس گروت ریٹ سکس پوائنٹ فائیو کا وہ پہلے ہی سال اچیف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ بھارت کو یہ منصور نہیں ہے تو اگر پاکستان کے گروت ریٹ کو پاکستان کے اندر آنے والی انویسمنٹس کو پاکستان کے اندر آنے والی ٹورزم کو پاکستان کے اندر آنے والی انٹرناشنل کرکٹ کو اگر انہوں نے روکنا ہے کسی طرح تو پاکستان کے اپر وار کلاودز جو ہیں ان کو بھرپور طریقے سے لے کے آنا ہے تاکہ یہ جھٹکے لگتے رہے اور اتنے یعنی گورنمنٹ جو ہے ہماری وہ صرف سٹوپ گیپ پرینمنٹس کے لیے آگے پیچھے بھاگتی رہے کہ اتھار اتھارنے کے لیے اتھار اتھارنے کے لیے اور کنسٹرکٹیو جو ہماری ڈولپنٹس ہیں وہ نہ ہو سکے میں ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر حسن اسکری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے مجھے جوائن کر رہے ہیں زبیر عمر رینو مائے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق گاونہ سندھ کے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ایڈمرل محمد حارون اور جناب اے ماشل شاہد عطیف سب سے پہلے ایڈمرل حارون اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ ایڈمرل حارون میں پہلے ایڈمیٹ کروں گا کہ مجھے نیوی کے متعلق زیادہ نہیں پتا بلکہ کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ ہم کراچی میں رہتے نہیں ہیں جو کراچی والے ان کو زیادہ پتا ہوگا آپ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ یہ سب مرین سائٹنگ ہوئی کیا اور پھر اس کے لیے پاکستان نیوی نے کیا تدابیر کی کہ اس کو بھاگنا پڑا وہاں دیکھیں جی سمپل سا اس کا وہ ٹھیک ہے آپ اپنا ٹی وی بند کر لیں ٹی وی کے واس بند کر لیں تب آپ اپنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی آج ٹی وی تو بند ہے آپ بولیں آپ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے آپ نے جو سوال پوچھا یہ یہ دیکھ لیں کہ ہم آہ نیوی جو تھی وہ اس وقت اپنے آہ کام کر رہی تھی اس کو نیوی کو پتا تھا کہ جو انڈین نیوی ہے وہ کیا آہ کرے گی اور کیا کیا کر سکتی ہے اس لیے سارے پرکوشنری میز پاکستان نیوی نے لیے ہوئے تھے اور اسی لیے وہ جو سابرین ہے وہ پکڑی گئی یہ ہمارے ایکسکلوسیو ایکنومک زون میں تھی اور ہمارا جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے یہ 200 پلاس 150 ناٹیکل میلز ساوٹ آف کراچی تو اس ان ایریے میں یہ پھر رہی تھی ہمارے جو کانسٹنٹ سرویلنس جو آویلیبل ہے کانٹینیو سلی ہو رہی ہے وہ اس نے اس سابرین کو پکڑا اور یہ جو انیلیسز کیے گئے ہیں یہ فرنچ سابرین ہے سکورپین کلاس یہ 1500 تو 1800 ٹانس سابرین ہے اور یہ کشتر اوپر رہی اور پھر یہ غائب ہو گئی پھر اس کو پکڑا پھر اسو چھوڑا پھر اس نے اپنے میز لیے پھر یہ چلی گئی نیچے اور ابھی جو میرا خیال ہے کہ یہ واپس چلی گئی ہوئی ہے اے ماشیل چھائی لطیف مجھے ایک بات یہ ضرور بتائیے گا کہ جب وہ اس طرح سے بار بار پرووک کر رہے ہیں تو کیا آپ میں سے گری کرتے ہیں اس بات میں کہ وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان وار انیشیئٹ کر دے اور پھر جتنی انویسمنٹ ہے پاکستان کی وہ رکھ جائے آکر یہاں پہ بلکل میں آپ سے سو فی زیادہ اتفاق کرتا ہوں یہ جو آپ کی اسیسمنٹ ہے یہ بلکل درست ہے بلکل ایکیوریٹ ہے پاکستان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضم نہیں کر پا رہا ہندوستان اور اس کے ساتھ جو اس کے ہواری ہیں ان میں اسرائیل ہے ان میں پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت امریکہ کھل کے سامنے تو نہیں آرہا کیونکہ اس کے اپنے اس وقت جو مفادات ہیں وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں یہ جو پاکستان نے طالبان کا جو معاملہ ان کو میز پر لانا اس کی ان سے بات چیت کرانی اور ان کی کنڈیشنز کے مطابق معاملے کو حل کرانا یہ تو پاکستان کر سکتا ہے ہندوستان کو تو وہ بہت بڑا مقام دینا چاہتے ہیں افغانستان میں وہ تو نہیں ہوا تو اب جب پاکستان کے ساتھ اس کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں تو کھل کر تو سامنے نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو اس وقت معاملے چل رہے ہیں یہ تو کھل کے سامنے آ گیا کہ جی یہ چند دن پہلے ستائیس اور اٹھائیس کی رات کو جو کہ پکڑے گئے ازرائیل اور ہندوستان مل کر جو مسائل لانچ کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا تھا اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے این وقت پر پکڑا اس حد تک وقت پر پکڑا کہ ہم دنیا کو وہ میسیجز بھی ہم نے کنوے کر دیئے اور ہندوستان کو بھی میسیج کنوے کیا کہ ایک مسائل کے بدلے میں ادھر سے تین مسائل جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے یہی زبان ہے جو مسٹر موڈی جیسا دہشتگرد سمجھتا ہے اس کو پتا چل گیا کہ اس طرح نہیں ہوگا اور اس سے پہلے جو ائر فورس نے کیا یعنی جس طرح ابھی تک ہم نے پلواما کے بعد جو کہا اس کے مطابق کر کے دکھایا تو ان کو ریزولو کا بھی پتا ہے مگر اس سے یہ چیزیں آئی تک حضم نہیں ہو پائیں سی پیک کے معاملے میں جس طرح وہ بکھلائے رہے جو جو کوششیں اس نے کی کہ سی پیک کے معاملے میں کبھی چین کو اپروچ کرو کبھی امریکہ سے کہلواؤ کبھی خود بھاگ کے جاؤ میں شاید صاحب آپ کو ایک انٹیجیک کروں آپ کو ایک بات پہ آپ you will bear me out آپ اتنے سینے بلکہ سینے most اوڈے پہ آپ رہے ہیں میں جب دیکھتا ہوں دو سال پہلے کہ یہ جو واقعات ہیں کہ کبھی کامرہ بیس پہ کامرہ پہ آکے وہاں پہ آکے دہشتگرد آ جاتے ہیں اور وہ ایک جہاز پہ حملہ کرتے ہیں پھر پی ایف بیس کراچی پہ جب دہشتگرد آئے تھے نیول بیس پہ تو وہاں پہ ایک پرٹیکلر جہاز پہ حملہ کیا تو جو میری اطلاعہ مجھے بلا جلا کہ پہلے سی ون تھرڈیز بھی کھڑے میں پہلے اور جہاز بھی کھڑے ہیں بہت بڑے بڑے جہاز کھڑے ہیں وہ دہشتگرد ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے سیدھا گئے ہیں وہ پی سی اورینز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا دونوں جگہوں پہ انہوں نے ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا جو انڈیا کے اوپر ہمیں سرویلنس ایج دے دے تھے تو کیا بھارت اس دن سے آج کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی طرح لا کے یہاں پہ نیول بلوکیڈ اگر کرتا ہے تو ہمارے پاس جو بلٹی ہے کٹ تھوٹ بلٹی تھی پی سی اورینز کی وہ مارجنلائز ہو گئی وہاں پہ دیکھیں مارجنلائز وہ کرنا چاہتا تھا بڑے عرصے سے وہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ نیوی کے جو سرویلنس والے جہاز ہیں جن کو ایل آر ایم پی ایز ہم کہتے ہیں لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ائرکراف اور ان کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ سرویلنس ان کی سمندر کے اندر خراب کی جائے اور پھر جہاں تک ائر فورس کا تعلق ہے وہ ان جہازوں پہ گیا جو ہمارے ایویکس ہیں یہ جو کچھ اس دن ہم نے کیا اس کو سبق سکھا دیا نا کہ آج وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑیوں کی اوڑ میں آ جاؤ اور لو لیول پہ آ کے دوسرے پہ اٹیک کر دو اور ہمارے ریڈارز جو ہیں آپ کو پکڑ نہ سکیں ایسا تو نہیں ہوا ہمارے پاس تو کمپلیٹ اویرنس تھی ہم نے تو پک اینڈ چوز کیا ہے اس دن اس کے کتنے جہاز تھے ہوا میں ہم نے ان کو پکڑا جن کو ہم نشانہ بنائیں اور اپنی ٹرمز پہ پکڑا وہ کھلائے ہوئے ہوا میں وہ پھر رہے تھے جو بھی اس دن کی ویڈیو ہے وہ میرے علم میں ہے کہ ان کے کیسے پیکجز آئے اور وہ کیا توقع رکھتے تھے ہمارے پیکجز نے کیسے بیہیو کیا اور این نشانے پہ دو جہازوں کو گرایا ہمارا ایک اور مسائل ان کے ایک ہیلیکاپٹر کو لگا جہاں کم از کم آٹھ آدمی ہلاک ہو گئے یہ جو بھی ہم نے مسائل وہ جو ہیں ٹارگٹ ہم نے پکڑے ان پہ مسائل مارے وہ جا کے انہوں نے ہٹ کیا تو لہٰذا اس کو ہوش تو آ گئی کہ یہ ایویکس کے ہوتے ہوئے اسی طرح آج اس کو ہوش آئی ہوگی کہ یہ جو ایل آر ایم پی ایز نیوی کے جہاز ہیں نیوی کی سرویلنس اپنی جگہ قائم ہے دونوں فوجوں نے لیکن لیکن یہ صحیح بھی تو ہے نا کہ ہم چو کرنا ہے ایڈمیرل ہارون کیا میں غلط کہوں گا کہ اگر میں یہ جو کروں کہ جناب پاکسان نیوی قانٹیٹی وائز میں قانٹیٹی کہہ رہا ہوں قانٹیٹی نہیں کہہ رہا قانٹیٹی وائز انڈیا کے مقابلے میں بہت چھوٹی نیوی ہے یعنی ویری ویری سمال نیوی it is almost one sixth the size can we stand up can we defend the country آپ سے yes better than the indians and why is that better than the indians we can we can we can we can do a number of things because of our geostrategic situation and the place where we are we can harm them almost equally or a little more than what they can do to us اگر مجھے یہ بتائیں technical میں بلکل theoretical بات کر رہا ہوں میں کوئی war game نہیں کھیل رہا آپ سے کہ اگر کوئی ہمیں ہمارے merchant ships کو blockade کرتے ہیں تو ایسی صورت میں legally internationally میں پوچھ رہا ہوں legally ہم missiles کا استعمال سکتے ہیں admiral haroon کہ وہ ہماری economic blockage اگر کر رہے ہوں تو بالکم you are allowed بالکم کوئی اس میں وہ بندش نہیں ہے آپ کی بلکٹ کریں گے ہم ان کی بلکٹ کریں گے اگر وہ ہمارے اوپر attrition کریں گے ہم ان کے اوپر کریں گے بلکہ زیادہ کریں گے اور میں حیران ہوں کہ indian navy کے یا army کے generals اور air marshals وہ جا کے اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ کتنا نقصان ہوگا انڈیا کا اگر پاکستان کا نقصان ہوگا تو مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن حسکری صاحب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ تو ایسی پوزیشنز پہ رہی ہیں جہاں پہ آپ نے بہت انٹیلیجنس وغیرہ بھی شیئر کی ہوگی سب کچھ کیا ہوگا مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ تین سے چار ہفتے کے بعد جو گورنٹ پاکستان انیونس کرنے والی ہے انشاءاللہ ایک بہت بڑا بریک تھرہ آئل کے لیے دیگر منرلز کے لیے جو ہمیں ملنے والے ہیں جو ہم ڈرلنگ ہو رہی ہے جہاں پہ انڈیا جو ہے ہمارا ایکنومک پروسس کو ہالڈ کرنا چاہ رہا ہے یہ ساری ایکٹیوٹی سے یعنی اس میں ہماری اور اس کی دشمنی اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ایک اہم کانسیڈریشن ہے انڈیا کی کیونکہ جو شروع میں آپ نے انٹرڈکشن میں جب آتے کہیں کہ جو اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بن رہی ہیں آئندہ چند سالوں میں اس سے پاکستان کی ایکنومی نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی بلکہ زیادہ فلرش کرے گی دوسرا یہ ہے کہ آئل جو آف جو آف شور آئل ایکسپلوریشن جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے جنوری میں یہ سلطلہ شروع ہوا تھا اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کچھ عرصے میں ہمیں ایک اچھی خبر آ جائے گی تو یہ definitely ایک فیکٹر ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے فیکٹر آ جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان کو پنش کیا جائے کیونکہ یہ انڈیا والوں کی یہ بڑی پرانی خواہش رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سٹرائک جو کیا سٹیج پہ الیکشن کا ایک فیکٹر بھی ایکانومی کا فیکٹر پرنسپل فیکٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے حوالے سے موٹی صاحب کچھ مائلیج گین کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں وہ بھی ایک فیکٹر تھا ایک بات ہمیں ضرورت ہے سبہنٹنگ کی ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ کافی عرصے سے حکومت پاکستان اور میں میاں نواز صریف صاحب کی حکومت کو کاؤنٹ کر رہا ہوں اس میں کیونکہ پاکستان کی جو بھی حکومت ہو جب وہ ناشنل سیکیورٹی پلان کے اوپر سائن کرتے ہیں ناشنل سیکیورٹی ایک کے اوپر سائن کرتے تو ساری جماعتوں نے سائن کیا تو ایک کل ادم تنظیموں کو پر یعنی لوگ ڈاؤن تو کرنے آ رہے تھے لیکن آج جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کرتی ہے تو کہیں بھارتی میڈیا اپنے جوش میں یہ تو نہیں سمجھے گا کہ ان کو ایک اور مورل میکٹری مل گئی حالانکہ ہم بہت پہلے سے ان کو کورنر آف کر رہے تھے دیکھیں انڈیا کا میڈیا مگر اس طرح اس کو پروجیکٹ کرتا ہے تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی لیکن حقیقت تو یہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ پاکستان اپنی کنسیڈریشن کے حساب سے چل رہا ہے ایف ای ٹی ایف سے بھی پاکستان کا ایک ڈائیلوگ چل رہا ہے اور جو ہمارے فرنڈلی کنٹریز ہیں ان سے بھی ایک ڈائیلوگ ہے پھر ہم بھی ایک معاملہ پتدریج کر رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بیشتر تنظیمیں تو پہلے سے بین ہوئی ہیں پچھلے پانچ چھ سال کے اندر اور اب کچھ اور اضافی اقدامات جو کیے ہیں اس کا ہندوستان کے ایکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے کہ وہاں میڈیا اس کو اس طرح پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرے اجا کل میرے پاس ایک رپورٹ آئی تھی اور میں نے اس کو پبلکلی شیئر بھی کیا ہے کہ ہندوستان کی فوج میں اس وقت بڑی مسائل ہیں کیونکہ جس طرح موڈی نے وہاں پہ ہندو فنڈمنٹلزم کو پروموٹ کیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آرمی میں نہ پروموٹ ہوا ہو تو وہاں پہ براہمن دالت اور اچاریہ ان کے بڑے ڈیفرنسز پھر مائنورٹیز واقعی ان میں ڈیفرنسز سکھ جو ہیں ان کو پروبلم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنا نہیں چاہ رہے جب پھر ان کے اور بڑی ایشوز ہیں کہ نو دفعہ ہارڈ ایریہز پوسٹ ہونے کے بعد وہ آدھے تو سائیکو ہو رہے ہیں ان کے جو لوگ ریٹائر ہونے سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایشوز ہیں کھانے کے ان کو لیو کے یہ اتنے کمپاؤنڈ ایشوز ہیں کہ دو یو ریلی تنک انڈیا آمی جو ہے وہ منٹلی ان سائیکلوجیکلی ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی سے لڑنے کو تیار ہے اس وقت دیکھیں انڈیا آرمی کے اندرونی مسائل ہیں اور یہ آج سے نہیں ہیں یہ معاملے کافی طویل جرسہ سے چل رہے ہیں اب صرف یہ ہوا ہے کہ جو موڈی صاحب ہیں انہوں نے ہندو ہارڈ لائن کو جو پروجیکٹ کیا ہے در حقیقت یہ اپر کاسٹ تھنکنگ ہے جس کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مجورٹی جو ہے ہندوز میں وہ اپر کاسٹ نہیں ہیں بلکہ لو کاسٹ میڈل کاسٹ لو کاسٹ کسیم کے لوگ ہیں اور یہی آپ کو مجورٹی جوان کے لیول پہ تو یہی آپ کو ملتی ہے تو اس سے جو آپس کا انٹریکشن ہے اس میں ٹینشن بڑھتی ہے لیکن اس سے زیادہ جو پروبلم ان کو انڈین آرمی کو ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ریکروٹمنٹ میں افراد بھی قوت کا مسئلہ ہے خاص کر آفیسر کیڈر کے لیے کہ وہاں پہ بندے تستیاب نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو عام حالات میں ریکروٹ نہ ہو ان کو ریکروٹ کرتے ہیں جس سے کوالٹی انڈرمائن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو موریل کے ایشوز ہیں تو ان کی کنیشنز ہیں جن میں انہیں رہنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی انٹرنل ڈس ہارمونی وہاں آپ کو وقتن فقتن رپورٹ ہوتی ہوئی اور سائیکلوجیکل کیسز جو ہیں وہ اکثر آپ کو رپورٹ ہوتے ہیں جو انڈین میڈیا بھی کرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کے ایک تو یہ مسائل ہے پھر ویپن سسٹم کے بھی مسائل ہیں کوالیٹی کے خاص کر ائر فورس کے ساتھ کیونکہ اپگریڈیشن کا جو ایشو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے ایک پرابلم رہا ہے تو میرا نیک خیال کہ اس وقت انڈین ملیٹری میں ائر فورس بھی شامل ہے اس پوزیشن میں ہے کہ بڑی جنگ کرے لیکن ظاہر ہے جب آرڈرز ہو جاتے ہیں تو جو بھی کوشش وہ کر سکتے ہیں وہ آرڈرز کو کر لیتے ہیں ویلکم بیک اور ہمیں سابق گاونہ جناب زبیع اور عمر صاحب نے بھی جوائن کی ہے زبیر صاحب سلام علیکم زیاد لانکر زبیر صاحب میں اپنے مین سبجیک پہ آپ سے بات کرتا ہوں لیکن جس پیفور میں ٹیلیویشن پہ دیکھ رہا تھا بڑی خبریں آ رہی تھی مین صاحب کی صحت کے مطابق تو آن پرسنل لیول میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا مین صاحب کی طبیعت خطرے سے باہر ہے کیسی ہے ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کچھ ایک تو میں ظاہر سے بات آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہسپیٹلائز ہونا چاہیے بات ای تنگ وہ ریلکٹنٹ ہے جو میں نے دیکھا ٹی وی پہ میرے خلط بلکل ہونا چاہیے ان کو ہسپیٹلائز ہونا چاہیے اور ایک تفہ ڈاکٹرز کا آپ کو پتا کہ پہلے بھی ایک بنا پینل پتیسرا 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 پت چوتھا وہ ہی شو کرتا ہے کہ جب پنجاب حکومت ہی کو وضاعت کرنی چاہیے کہ اتنے پینل کیوں بنیں اب یہ بھی ہو سکتا پنجاب حکومت کہے کہ ہم ان کے بیترین سے بیترین اندلاج کرنے کیلئے پینل چینج کر رہے تھے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ ایک ہی پینل بنا دیں جس میں ایک سکتا ہوں جو بھی ان کا ایشو ہے اس کے حوالے سے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے زبیر صاحب کہ آپ لوگ خود ریکویس کر دیں کہ کون سے ڈاکٹر ہیں جن کو اس پینل میں ہونا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ میں فیملی کی بات کر رہا میں آپ کی ذات سے بات نہیں کر رہا یہ بھی پوائنٹ اف ڈیو بھی ہے مطلب یہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے آپ جو کہ رہے ہیں زبیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہم سارے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو کسی کو بیمار نہ رکھے اور کسی کو بھی اور تکلیف نہ دے مجھے ایک بات کی ہے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر ہندوستان کو جواب دیا اور خود جو شہباز صریف صاحب کا بیان تھا وہ برخال سب سے ہارڈ لائن سٹانس انہوں نے لیا تھا کہ ڈلی کے اوپر انہوں سٹیٹمنٹ دے دی موڈی کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دی تو آپ لوگ کیا سمجھتے آپ کی انٹرنل میٹنگ بھی ہوتی ہوں گی آپ گوونا بھی رہ چکے ہیں آپ سیکیوری فورسز میں بھی آپ لوگ کو جانتے ہیں کہ تریٹ لیول اب کس لیول پہ ہے زیرو ٹو ٹین کے سکیل پہ جب جوائنٹ سیشن تھا لاز جو رات کو اور سے پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں بھی شامل تھا اس میں بہت سے میمبر نے سجیشن دی تھی کہ میاں شہباز شریف کو کہ آپ یہ پوائنٹ جور شامل کریں اور یہ پوائنٹ جور شامل کریں لیکن میاں شہباز شریف نے یہ کھا کہ آج میں بالکل کوئی اور بات نہیں جاروں گا سوائے اس کے یہ نہ لگے کہ مسلم دی جماعت سے کھڑا ہو کے بات کر رہے اور گورنمنٹ کو کی طرح سے بیمبریس کرنی کوشش کریں یا ان کے ویس پوائنٹ کو ایڈنٹیفائی کریں آج ہم سب مل کے ایک ہی میں بھی کوئی بات ہی ہونے تھی یونینمس ہونی چیز ہے اور اس میں لوگوں کے پوائنٹ او وی سے دیکھیں میں ہمارے بھی دل پاکستانی کے لیے دھڑکتے ہیں اور اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان عام فورسز کے حوالے سے خاص اور جو پچھلے ہفتے واقعات ہوئے اور اس میں ہیر فورس نے جو کھمال دکھایا وہ بلکل اسی طرح کی یاد ہے جیسے ہم نے خیر میں چھوٹا تھا بڑ سکسٹی فائی وار کے حوالے سے کہتے ہیں جا اس کے بعد جو ہماری عام فورسز سے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے تو اس سے بھی بڑھ کی انہوں نے پرفارم کیا ساہر سی بات ہے اندوستان چاہر عذاب اس سے بھی خطرناک ہوگا اگر 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 ایک دفعہ ہم ریاکٹ کریں گے اور اگر سٹران ریاکٹ کریں گے کہ آپ دس دفعہ سوچنا پڑے گا اس کے بعد وہ جو تریک لیول تھا میرا خیال بہت ہی سم ہوگیا ہے اس کے اگر میں نہیں ایک سپرٹ بات اس اس اگر سوچنا ترین لیول تھا انڈیا کی طرف سے بہت اگر اس کے وہ وقت وقت کچھ نا کچھ آتا رہتا آج نیزی کے حوالے سے آئے تھا پڈ اگر سیریس بیس پرائی منسٹر موزی کو سافی حد تک سمجھ اور ڈیپلومیٹک طریقے سے کچھ پاکستان کو بچھار تکیں لیکن اگر ملٹیرلی وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کے پاس کپیسٹی بھی ہے اور حمد بھی ہے اور حکومت پاکستان کو اور آم فورسز کو بھی بیش مجھے مجھے یہ بتائی سب آپ اس میٹنگ میں ہے اور کیا ہمارا ریسپونس ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے میں آپ سے اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا میں صرف یہ پوچھوں گا کیا آپ کو پاکستانی آپ کو تسلی تھی کہ ہمارا ایڈیکویٹ ہے جواب میں سوری کلیریفائی کرتوں میں بتا رہا تھا کہ جو جو مسلم بیگ کی میٹنگ تھی اس میں میں تھا وہ جو نیشنل سکیورٹی کی بریفنگ تھی جس میں جنرل پاچوا آئے تھے اور تمام پی پی آئی کی لیڈرشپ تھی اور پی پرز پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس میں میں نہیں تھا لیکن آپ کے سینے لیڈرشپ تو تھی وہاں پہ آپ کی لیڈرشپ تو تھی وہاں پہ جی لیڈرشپ تھی اور ہم پی 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 جو اپنا ان کا اسیسمنٹ تھا اس کے حوالے تھے اور میرا خیال ہے جو تمام جو رکعہ تھے وہاں تمام پولٹیکل پارٹی پی 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 سیڈیسفائی ان ٹرمز آف جو چینل پاچ پی نے بتایا کہ جو تیاریاں ہیں اور جو ہمیں خطرات کبھی انہوں نے کھل کے ذکر کیا بکر اچھی باتیں تو نہیں ہو سکتی ای تنک وہ پی 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 مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو نپٹنے کے لیے بٹ ایک چیز ہی چیف آف آرمی صحافی اور وہ یہ تھی کہ پرائی منیسٹر سے ہم نے یہ کہا کہ اس کو ڈپلومیٹک کی جتنے طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں وہ ہی اچھا ہوگا ہم کوئی نہیں کرنا جاتے اور آپ دیکھ پرائی ایڈوینٹر ہوتا ہے اور پاکستان اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تو جہاں اگر ہم پیچھے مر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جنگیں کی ہیں اور ہمیں فخر کی ہے کہ ہم نے دفاع کیا تا زبادر طریقے سے لیکن اس سے جو نقصانات ہوئے تھے اس کو بھی نہیں اگنور کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا اور آج پاکستان بالکل افورٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان لیکن لیکن زبیر صاحب ایک بات تو بتائیں دل پر آت رکھ کے ایک بات بتائیں کہ آپ کو پاکستانی میڈیا کی قدر ہوئی ہے چاہیے وہ آپ کے خلاف ہو لیکن اگر آپ انڈیان میڈیا سے کپیر کرے میں تو ایک چیز میں تو بلکل یہ کہتا ہوں اور میں نے کافی انکرز حضرات سے بھی ذکر کیا کہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں بہت آئے ہیں تیزنز کے حساب سے میرا خیال ہے انڈیان میڈیا کا تو خیر میں انسین ہی کہوں گا پاگل بن اور وہ اس کی ایک مباشر ایک بڑی وجہ تھی میرا خیال ہے اس میں بہت تک فرسٹریشن ریفلیکٹ کر دی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان نے انانونس کیا کہ ہم ریلیز کر رہے ہیں اس کو انڈیان پائلٹ کو تو وہ ریپورٹ بھی کر رہے تھی نا تو ایک فرسٹریشن رہے ہیں اور مویدیو رہے ہیں ببینیو مویدیو یا دی جن مویدیو لیٹیو ریلیو بیایییو ہماری پاکستان کا پیانیہ تھا کہ ریلیو خیال دی اگر دن میڈیو رفلیکت ہے بٹ اس میں ایک چیز ہے موشہ جہاں آپ لائکے تحسین ہے اور ہم افتیچیٹ کرتے ہیں تو وہ جو وہاں ادھر کے گیسٹ ہوتے ہیں اس سے اگر ہمارا پکا 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 نہیں سر آپ کروڑ درجے بہتر ہیں آپ ہمیں ہر طرح سے قبول ہیں جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں یہاں پہ بٹ کمنگ بارٹو دوسٹ وہ ہونا چاہیے دیموکریسی ہے بٹ تو وہ ٹی وی پہ ہی کر سکتے ہیں سر ٹی وی پہ ہی کر سکتے ہیں ویسے آگے کر ہم نے دیکھ لیا ان کے باڈی پوسٹر یہ ان کے سارے پائلٹس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی دوڑنے کی کوشش کی تھی زبیر صاحب اصل میں فرق یہ ہے میں آپ کو کیا آپ کو تو پتا ہے لیکن لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی میں جو بارہ سال سے دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ لڑے ہی ہے جو روس ہار گیا جو امریکہ جس کے باجے بج گئے اور وہ بھاگ رہے واپس اور پاکستان آبی نے بڑی سکسسولی بلکہ آم فورسز نے ناٹ جس آبی انہوں نے بڑی سکسسولی اس کو کاؤنٹر کیا بٹ کمنگ بیک تو اٹ ایڈبرل آرون مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری نیوی کی وہ کونسی چیزیں ہیں جس سے انڈیان نیوی جو ہے وہ ذرا واشفل رہتی ہے یا انڈیان نیوی میں وہ کونسی باتیں ہیں جن سے ہمیں واشفل ہونا پڑتا ہے جیسے عام فہم میں ہمیں لگتا ہے جی ان کے پاس ائرکرافٹ کیریئر ہے وہ بڑی ایج ہے اسی کتنی ایج ہے ان چیزوں کی اب ہمارے پاس جو ایکوپنٹ سسٹمز ہوئی رہا ہے وہ پی تری سیز کے کافی کہنام ڈیٹرنس ہے اس کے ساتھ ہماری سامرینز کی بھی کافی ڈیٹرنس ہے شپس بھی ڈیٹرنس دیتے ہیں انڈیان نیوی کا سیمیلرلی ان کا اس وقت لر ایم پیز نہیں ہیں اتنے اچھے لیکن ابھی آگے آ جائیں گے پی ایٹی ونز جو 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 ہمارے جہازوں سے تیز ہیں اور ان کی سابرینز بھی ہمیں دیتی ہیں آہ ایرکرافٹ کیریئر جو ہم نے وار گیمنگ کی ہے اس کی سسٹم میں آہ ایرکرافٹ کیریئر تقریباً اینڈ پہ ہی آتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھرورٹ دو وار اس کو چھپاتے رہتے ہیں تو ایرکرافٹ کیریئر اتنا تھرنی نہیں ہے آہ 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 that is what it is ہماری ہماری ولربلٹیز جو ہیں سواری بولے حارون میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری ولربلٹیز جو ہیں وہ کم ہیں انڈینز کی زیادہ ولربلٹیز ہیں اور میں حیران ہوں کہ ان کے ایڈمیرلز نے جا کے تو اس کو مودی کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اگر وہ ایک غلط دیسیشل لیتا ہے but we will come back to that مجھے ایک بات بتائیے گا پلیز اب میں آپ کو ایک سکرپ بتاتا ہوں آپ نے کریک کرنا ہے مجھے کہ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو آپ پلیز میری تصیح کریے گا اور مجھے بھی بتائیے گا اور عوام کو بھی بتائیے گا کہ انڈین اے فوز جو ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم اس کی ڈائیورسٹی میں ہے کہ ان کے پاس مگز بھی ہیں ان کے پاس نیٹس بھی ہیں ان کے پاس میراج بھی ہیں ان کے پاس ہیریئر بھی ہیں تو اتنے جہازوں کی اس وجہ سے ان کے بیلینز ان بیلینز آف ڈالرز وہ ایکسٹرہ لگ جاتے ہیں اور ان کی مین پار وہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی ایک دوسرے یعنی سسٹمز کے اوپر تو اس وجہ سے ان کا ایک لوجسٹک نائٹ میں رہا اور جب یہ میراج اور مگز مل کر آئے تھے ابھی پاکستان کے اندر اور ایک ان کے پاس ان کو ٹارگیٹ بڑی رام سے کر لیا گیا تھا کہ ان کے آٹی پر اتنا کلٹر تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آرتی اور وہ پر اتنا کلٹر تھا اور وہ پاکستان کیا تھا اور وہ پر اتنا کلٹر تھا گیا آئے تھا کہ اگر آپ کی ٹریننگ ہی اس طرح کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھایا گیا ان کی ائر فورس کی ٹریننگ یہ جو دو دن ہم نے دیکھی ہے it is very poor اور یہ بھی ان کو ایک طرح سے ناز اور فخر تھا کہ ان کی عددی قوت ہے یہ پینسڈ میں بھی فخر تھا پھر اس کا انجام کیا نکلا یعنی تین چار دن کے بعد ان کے جو پائلٹس اور ان کی ائر فورس تھی وہ تو گھونسلوں میں گز گئی پھر جب وہ ہماری طرف آئے تو الحمدللہ ایم مالم سرفراز رفیقی اور ہمارے اس طرح کے بے شمار پائلٹس ان کی داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے کیا جب ہمارے جہاز سٹرائکس پہ وہاں جاتے تھے تو کون سی ائر بیس ہے جہاں وہ زمین پہ کھڑے ہوئے جہازوں کو تباہ نہیں کراتے تھے اس لیے کہ ان کی طرف سے وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہونا اور ہمارے جہازوں کو انٹرسپٹ کرنا یا اس خطرے کو مول لینا وہ ختم ہو گیا تھا ہمیں ایک نہائی تھی مورل گراؤنڈ پہ جو سب کا تحاصل ہوئی اس کے تحت باقی جنگ میں وہ پائلٹ بھاگ گئے ائر فورس بھاگ گئی ہماری طرف ان کو اگر بھیجا جاتا تھا تو وہ بیسز کی بجائے جنگلوں میں بم پینک جاتے تھے ان دنوں تو ویریفکیشن نہیں ہوتی تھی وہ جو کہتے تھے جا کے مگر اس کو انڈیریکٹلی ان کو اس طرح پتہ چلتا تھا کہ جن بیسز کو وہ کہتے تھے ہم تباہ کر رہے وہاں سے تو ہماری فلائنگ جاری ہوتی تھی تو لہٰذا ان کے جھوٹ پکڑے جاتے تھے اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی ڈیورسٹی کی بات یہ ایز ای ہول ان کی جو ائر فورس ہے اور آپ کو یاد ہے یہ تو سالوں پہلے کی بات ہے جب ان کے کم از کم بیگ ٹوانڈی ون ٹائپ جو جہاز ہیں جو کہ ان کی مجاریٹی ہے اس کو فلائنگ کافنز کہا گیا اور جو پائلٹس کی بیوائیں ہیں انہوں نے وہاں پہ بقاعدہ ایک طرح سے باہر نکل کے اس پر انہوں نے ایک طرح سے انگامہ کھڑا کر دیا کہ ہمارے خامدوں کا کیا قصور ہے کہ آپ کے جو جہاز ہیں وہ اتنے پرانے ہیں کہ بے شمار ہمارے جو خامد ہیں وہ مر گئے اور وہاں پہ بے شمار کرائسز ہیں اور وہاں پہ جہازوں کے کریشز ہو رہے ہیں اس لیے اوورال اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ہم نے جی ایف سیونٹین سٹارٹ کیا ہم سے بھی پہلے کوئی آٹھ دس سال پہلے انہوں نے اپنا ال سی ای نامی ایک جہاز بنانے کی تیاری کی تھی لائٹ کامبیٹ ائرکرافٹ وہ بری طرح فیل ہو گیا جو جی ایف سیونٹین ہیں ماشاءاللہ ایک سپیڈ کے ساتھ چلا اور ہم نے کہیں یعنی جو مدت تھی اس سے کم مدت میں وہ جہاز تیار کر لیا ہمارے جتنے بھی پرانے جہاز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریپلیس ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں اور موڈرن جہاز کے ساتھ سٹیٹ آف دی آرٹ جو کہ ایف سکسین کے ہمپلہ ہے انڈیا کو تو یہ موقع نہیں ملا اسی لئے آپ نے دیکھا کہ کل موڈی رو رہا تھا کہ اگر رفال ہوتے تو پھر قصہ ہی اور ہوتا نتیجہ ہی اور ہوتا بھئی ہمارے سامنے کیوں رو رہے ہو نو گناہ تمہارا بجٹ ہے پاکستان سے دفاعی بجٹ آپ کا نو گناہ ہے بلین ڈالر ہے یہ جہاز آپ نے خریدنے تھے یہ ہم نے آپ کو خریدتے شایل عطیف صاحب میرے ساتھ رہے گا ایڈمیرل حارون بھی میرے ساتھ ہیں اور زبیر عمر صاحب میرے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد ٹیک اپریک ویلکم بیک زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ بہتر سال سے ستر سال سے آپ ہم ہمارے اباؤ اجداد جو ہیں وہ روتے رہے ہیں کشمیر کے اوپر اور کبھی انٹرناشنل کمیونٹی نے اس کو دیکھا نہیں لیکن اب جب موڈی نے اے فوس کا استعمال کر لیا کشمیر کے اندر اور وہاں سے اٹیک کیا اس نے پاکستان پر دو تیارے اپنے گروا دیئے دو ہیلیکاپٹر گروا دیئے پائلٹ بروا دیئے دوسرے گرفتار کروا دیئے تو سڈنڈی پوری انٹرناشنل کمیونٹی جو ہے اس نے کشمیر کو بڑے گوھر سے دیکھنا شروع کر دیا تو ٹیکنیکلی میں کشمیر ایشو کو ایسے ہائلائٹ کیا ہے کہ اب وہ انٹرناشنل کمیونٹی جو پہلے اگنور کرتی تھی اب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ٹیکنے ہیومن رائٹس وائلیشن کی حد تک تو میرا خالہ پاکستان مباشر کہ پاکستان اس کو کیسے آگے لے کے چلتا ہے ویکاثاری جنگ ہو کی ڈپنومیٹک فرنٹ پر اور یہ ابھی تلسلہ شروع ہوئے ایک تو ہمیں اس ترانک کا ایکسپکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ کم سے کشمیر will become the center stage for the entire world کیکہ ابھی but it has become very important now it is important but یہ جتنی جلدی اوپر کے سامنے آتا ہے center stage پر اتنی جلدی واپس بھی جا سکتا ہے it all depends ہماری دپنومیٹک ایفرٹ کس طرح سے ہیں اور ہم اس کو مختلف فورم پر کس طرح سے لے کے چلتے ہیں ابھی recent days میں جرونی میں یوکے نے اور شاید ایک آتا اور کنٹری نے یوین میں کوئی ریزولوشن لانے کی بات ہو رہی ہے ویڈ ریکارڈ وائیسی نے جو کیا ہمارے ایکشن لیا ہے انٹرنل جہادیس کے حوالے سے یہ fundamental ہے ہمارے فیچر سکسس کے لیے کیونکہ ہم ایک یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اپنے ہاں ایک خلط پوزیشن لے کے چلیں اور ہیومن رائٹس وائیلیشن پر یا کشمیر کے ایشو پر ہم آواز بلند کریں کیونکہ ہمیں ہم نے دیکھا پچھلے دس پندر سال میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ اپنے جہادیوں کو تفرید کریں اور یہ ہم نے سترہ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جنوری دو آزا دو میں جنور مچھدف میں ایک تقریر کی تھی بڑی دو دس تقریر تھی اور انہوں نے کہا تھا فائنلی وقت آجیا ہے کہ ہم یہ انٹرنل جہادی کو ختم کریں کیا کریں ہم وہیں کھڑے ہیں اور تھوڑا بہت کیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کیا اور یہ پاکستان کے اپنے مفات میں ہیں جو آج ایکشن یا پچھلے دس پارہ دن میں جو سکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی چیز میں پیسے ہوتے سو اپنی ویٹنسز ویٹنسز کو بھی ہمیں ڈیپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن سٹرونگ ہو ان پرمز او کشمیر اور وہ اسی وقت سٹرونگ ہوگی جب ہم جلکو کھرین ہوں کے اور ہم اس کو ریز کریں گے ویڈاوٹ سمون پوائنٹنگ دو فنگر اٹھ کہ جی آپ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں جس کی وجہ سے کشمیر میں یہ پرابلم ہے حالانکہ وہ تو ہندوستان اس کو چیوز کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے پاکستان کی پوزیشن بڑی اچھی ہے کشمیر کے حوالے سے ایکسٹر فور دی فیکٹ کہ جو انٹرنگ کی حادث عزبیر صاحب پھر تو تینکیو بیرے مٹ بٹ یہ تو پھر جو ہے طریقین صاحب کو پھر کریڈٹ چلا جائے گا کہ ان کی طبیب چھے مینے پہلے حکومت آئی ہے لیکن انہوں نے آج اعلان بھی کر دیا اور ان تنظیموں کو راؤنڈ اپ کرنے کے لیے اور جو پہلے حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس میں ذرا سے ڈیلیز کرتے رہے اور آج تک کا دن آگیا پٹ اینی وے اے ماشرل شایل عطیب آپ کا بہت بہت شکریہ ایڈمیرل محمد حرون زبیر عمر اور ڈاکٹر حسن اسکری آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اللہ حافظ